سلمان خان کے جیسا مجبوط انسان رو رہا ہے سلمان خان کے بگ بوز سیجن 18 کی شوٹنگ چل رہی تھی لیکن تب ہی ان کو خبر ملی کی ان کے سب سے جگری یار کو کسی نے گولی مار دی یہ خبر سننے کے بعد جیسا سلمان کے پیرو تلے زمین کھسک گئی ہو سب کچھ چھوڑ کر آدھی رات کو ممبئی کے لیلہ وطی اسپتال پہنچتے ہیں سلمان پہنچتے ہیں لیکن تب تک خبر ملتی ہے کی بابا صدیقی نہیں رہے سلمان خان کیمرے کے سامنے ہی رونے لگتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں میرا دوست چلا گیا سلمان خان اور بابا صدیقی کی دوستی اتنی گہری تھی جس کی نیو کو کسی کے لیے ہلا پانا سمبو نہیں تھا کیونکہ بابا صدیقی وہ انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ دوستی میں صرف کیا کبھی واپسی میں کچھ نہیں لیا یہی وجہ تھی کہ سلمان خان جیسے سپرسٹار بھی بابا صدیقی کو اپنے بھائی سے بڑھ کر مانتے تھے بابا صدیقی کی موت کے بعد سلمان خان ٹوٹ چکے ہیں کھانا بھی نہیں کھا رہے اور روے جا رہے ہیں ایسی خبریں لگاتار آ رہی ہیں مگر کیسے سلمان خان بابا صدیقی کے اتنے قریبی بنے بابا صدیقی نے ان کے لیے کیا کیا تھا کیوں کہا جاتا ہے کہ پورے بولی بوڈ پر بابا صدیقی کا احسان رہا اور تو اور بولی بوڈ کا کوئی ایسا سپرسٹار نہیں ہوگا جو بابا صدیقی کو پیار نہ کرتا رہا بولی بوڈ میں بابا صدیقی کا جلوہ اتنے اچھے سے کیسے قائم ہو سکا کیونکہ وہ کوئی فلم کے سٹار نہیں بلکہ ایک راجنیتہ تھے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کیسے پورے بولی بوڈ کو اپنا بنایا ہر ایک بات ہم آپ کو اس ریپورٹ میں بتائیں گے لیکن پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ بابا صدیقی کو کیسے مارا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق رات میں ممبئی کے باندرہ ایسٹ میں ان پر کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی کئی جگہ پہ خبر لگی کہ قریب تین گولیاں لگی جس کے بعد وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور لیلہ وقتی اسپطال میں ان کو بھرتی کر آیا گیا لیکن تب تک بابا اس دنیا کو البیدہ کہ چکے تھے لیکن بابا صدیقی کی موت کے بعد بولی بوڈ پوری طریقے سے صدمے میں ہے سیاست بھی اس پر تیج ہو گئی ہے ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آخر وائی کٹیگری کی سرکشہ کی لیئر ہونے کے باوجود بابا صدیقی کو آخر کیسے کوئی مار سکتا ہے کیا پولیس کرمی سو رہے تھے سرکشہ میں تینات جوان کہاں تھے جو اتنی بڑی چوک ہو گئی یہ وہ سوال ہے جو بتا رہے ہیں کہ کیسے لاپروہی ہوئی اور اس دنیا سے بابا صدیقی چلے گئے بابا صدیقی کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ بہت نیک دل انسان تھے کسی سے ان کی دشمن ہی نہیں تھی ہمیں ساتھ ہستے اور مسکراتے رہتے تھے دوستوں میں چرچہ ان کی ہوتی ہی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ وہ کیا گیا جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے ابھی تک مل رہی جانکاری کے مطابق بابا صدیقی کی ہتیا کی ذمہ داری لارنس ویسنوئی گینگ نے لی ہے گینگ کے سدس سے کا ایک فیس بک پوشٹ وائرل ہو رہا ہے اس پوشٹ میں گینگ نے دعویٰ کیا کہ وہ سلمان خان سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا لیکن بابا کی ہتیا کی وجہ ان کے دعود ابراہیم کے ساتھ جڑاؤ رہا حالانکہ ممبئی پولیس نے فیس بک پوشٹ کی پوشٹی نہیں کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی ہم جانچ کریں گے جانچ میں کیا پتہ چلے گا وہ دیکھنا ہوگا لیکن 69 سال کے صدیقی کی تو اب موت ہو چکی ہے اور وہ واپس تھوڑی ہی آئیں گے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ سلمان خان جس طریقے کے بابا صدیقی کے قریبی تھے اس کی ہی سجا ان کو ملی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سلمان خان کے لیے بابا صدیقی کیسے ایک بھائی کی طرح تھے دراصل ایک سمیے میں شہرک سلمان اچھے دوست ہوا کرتے تھے ایک بار تو شہرک نے اپنے اوارڈ تک سلمان کے نام کر دیا تھا حالانکہ سال 2008 میں کٹرینا کیف کی برثڑے پارٹی میں دونوں کے بیچ بحث ہو گئی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو جم کر خری کھوٹی سنائی جس کے بعد سے ہی دونوں کے بیچ دشمنی جگ جاہر ہو گئی دونوں ایک دوسرے کو فوٹی آنکھ دیکھنا نہیں چاہتے تھے پبلک ایونٹ میں دونوں ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے تھے اتنا ہی نہیں سلمان اور شہرک خان دونوں ہی ایک دوسرے پر حملے بھی بولتے تھے اور یہ دشمنی ایک دو سال نہیں بلکہ قریب پانچ سال تک چلی کسی کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ سلمان خان اور شہرک خان کو ایک ساتھ لے کر آیا جائے کئی بار اس کے پریاش کیے گئے لیکن ہر بار سارے پیتریں فیل ہوئے مگر بابا صدقی نے دونوں کو ملا کر ہی دھم لیا دراصل ہوا یہ تھا کہ بابا صدقی نے سال دوزار تیرہ میں افتار پارٹی میں سلمان اور شہرک دونوں کو ایک ساتھ بولایا تھا ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ دونوں خان کو آج ایک کروا کر ہی دھم لینا ہے پارٹی چل رہی تھی ایک طرف سے سلمان خان آتے ہیں اور دوسری طرف سے شہرک خان پھر کیا تھا بابا صدقی دونوں کو ایک ساتھ پکڑ کر گلے لگاتے ہیں اور سلمان خان اور شہرک دونوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ ملائیے بھلا صدقی صاحب کی بات کون کاٹ سکتا تھا دونوں نہ صرف ہاتھ ملاتے ہیں بلکہ گلے لگ جاتے ہیں اور پانچ سال کی جو دشمنی تھی وہ بابا صدقی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے پارٹی میں موجود لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا لیکن بابا صدقی نے اس کے بعد بھی سلمان کے لیے بہت کچھ کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق بابا صدقی ہی تھے جنہوں نے ہٹ اینڈ رن کے ماملے میں سلمان خان کی پوری مدد کی اور تو اور سلمان کو جب بھی کوئی خطرہ ہوا تو ان کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست وہ کر دیتے تھے بابا صدقی کی سلمان خان اور ان کے پریوار سے بہت قریبی تھے 2015 میں ممبئی شیشن کورٹ نے سلمان خان کو 2002 ہٹ اینڈ رن کیس میں پانچ سال کی سجا سنائی تھی تب بابا صدقی کی سلمان کی بہن الویرہ کے ساتھ سب سے پہلے ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے انہوں نے تورنت ورشت وکیل ہریش شالوے سے سمپر کیا ہریش شالوے نے سلمان کی سجا کو سسپنڈ کر دیا تھا یہ وہ احسان ہے جن کو سلمان خان کبھی نہیں چکا سکے لیکن دوستی کے جریعے رشتے کو سیچ کر وہ آگے بڑھ رہے تھے مگر اب دوست نے الویدہ کہ دیا بتا دے کہ جب سلمان خان نے ہسپٹل جا کر بابا کی باڈی دیکھی تو وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگے ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا سے کیا ہو گیا بتا دے کہ بابا صدقی کا نام راجنیتی گلیاروں میں تو تھا ہی لیکن بولی بوڈ میں بھی ان کی پہچان بہت گہری تھی بابا صدقی ممبئی کے پہلے ایسے نیتا تھے جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر افتار پارٹی کا آیوجن کرانا شروع کیا تھا ان کی افتار پارٹی ایسی ہوتی تھی کہ اس میں بڑی سے بڑی ہستیاں پہنچتی تھی ہمیشہ سے جس طرح بولی بوڈ کے لیے فلم پیر آوارڈ مہتوپونڈ رہا کرتا ہے ویسے ہی ہمیشہ بابا صدقی کی افتار پارٹی ہوا کرتی تھی اس افتار پارٹی کا حصہ بننا کلاکاروں کے رسوک کو درساتا تھا اس پارٹی میں ہر بڑے سے بڑا کلاکار شامل ہوا کرتے تھے صرف فلمی کلاکار ہی نہیں ہر بڑا نیتا ویاپاری اور ویدیش کی بھی ہستیاں تک بابا صدقی کی افتار پارٹی میں شامل ہوا کرتی تھی ہر سال کی طرح اس سال دوہجار چوبیس مارچ کو بابا صدقی نے ممبئی میں افتار پارٹی رکھی تھی ٹھیک اسی دن عمران ہاشمی کا برثڑے بھی تھا عمران کے پارٹی میں پہنچنے سے پہلے ہی بابا صدقی اور ان کے بیٹے جیشان نے انہیں سرپرائز دیتے ہوئے کیک کٹنگ سیرمنی کی تیاری کر رکھی تھی عمران کے آتے ہی ان سے کیک کٹوائے گیا تھا اس پارٹی میں بھی بولی بوٹ کی تمام ہستیاں اکٹھی ہوئی تھی لیکن کس کو پتا تھا کہ بابا صدقی صاحب کی طرف سے یہ آخری پارٹی ہو گئی اب بابا صدقی اس دنیا میں نہیں رہے ان کی یادیں ہیں ان کی اچھے کام ہیں بولی بوٹ اب پوری طریقے سے صدمے میں ہے بابا صدقی ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ ساماجک کام کو پراتھ مکتا دی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد پہنچانے کی نیت رکھی بات سال دوہجار بیس اور اکیس کی ہے اس وقت کورونا اور لوگ ڈاؤن نے لوگوں کو توڑ رکھا تھا تب بابا نے بہت کچھ کیا جس میں سلمان خان کا بھی یوگدان رہا اس سمیں سلمان کی ٹیم نے بابا کے بیٹے جیشان صدقی کے ساتھ مل کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کا انتظام کیا تھا اتنا ہی نہیں اس دوران انہوں نے ساتھ مل کر آکسیجن سے جودتے لوگوں تک اسپتال میں مدد پہنچائی تھی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں سلمان خان کے برے وقت میں بھی بابا نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور تو اور وہ بولی بوٹ کے دوسرے کلاکاروں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے یہی وجہ رہی کہ ہر کوئی ان کا سممان کرتا تھا اور ان کی بات کو کوئی کاٹنے کی ہمت نہیں کرتا تھا بابا صدقی وہ نیتا تھے جو کی سب ہی کی دلوں پر راج کرتے تھے کانگریز کے دگج نیتا رہے اور جانے مانے اوینیتا سنیل دت سے بھی بابا صدقی کی قریبی رہی تھی بابا صدقی سنیل دت کو اپنا منٹور مانتے تھے وہ ہر سال ان کی death anniversary پر انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ تصویریں شیئر کیا کرتے تھے اس سال بھی مئی میں انہوں نے سنیل دت کے ساتھ ایک فوٹو شیئر کی تھی ایک سمیں میں سنیل دت کانگریز سے جھڑے تھے اور بابا صدقی نے بھی کانگریز سے ہی اپنے راجنیتک سفر کی شروعات کی تھی کانگریز کے لیے ساتھ کام کرتے ہوئے دونوں کی دوستی پروان چڑھی بابا صدقی کا سنیل دت کے گھر بھی آنا جانا لگا رہتا تھا یہی وجہ رہی کہ سنجد دت کے ساتھ بھی دوستی گہری ہوتی چلی گئی سنجد دت اور پریادت سے بھی صدقی پریوار کے بھروسے والے سمبند ہمیشہ سے رہے یہی وجہ رہی کہ جیسے ہی بابا کے موت کی خبر سنجد دت کو ملی رات کو ہی وہ ان کو دیکھنے کے لیے اسپتال پہنچ گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی بابا صدقی اس دنیا میں نہیں رہے ایک کاریکارتا کے طور پر راجنیتک سفر کی شروعات بابا نے کی 1992 اور 1997 میں بابا کانگریز کے ٹکٹ پر ممبئی کے سبک باڈی کے لیے کارپوریٹر چنے گئے سال 1999 میں انہوں نے باندرہ ویشٹ سے ویدھان سبا کا چناؤ لڑا اور پہلی بار میں ہی وہ چناؤ جیت گئے اس کے بعد وہ 2014 تک لگاتار ویدھائک چنے گئے نومبر 2004 سے دسمبر 2008 تک مہاراشت کی ویلاس راو دیشمک سرکار میں وہ خادی اپورتی منطری بھی رہے لیکن اب سارے سفر پر ویرام لگ چکا ہے مگر بابا کی موت کے بعد سلمان خان کی سرکچہ بڑھا دی گئی ہے گھر والوں کی سرکچہ بھی بڑھائی گئی ہے پولیس پوری طریقے سے تینات ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی انہونی نہ ہو سلمان کو خروج بھی نہ آئے مگر سوال ہے کہ اب بابا صدقی کے بعد لارنس کا اگلا ٹارگٹ کون ہوگا دیکھتے رہیے انسٹا فیڈ نمسکار